بیان دینا ہوتا ہے اور خاص طور پہ جب وہ سرکار کا حصہ نہ ہو کسی جگہ پہ کسی ریاست میں وہ سرکار کا حصہ نہ ہو تو ان کو ایسے تڑکتے پھڑکتے مرچ میں آپ مسئلہ لگا کے بیان دینے ہوتے ہیں جہاں تک ان کے بیان کا سوال ہے پریکٹیکلی کتنا وہ گاؤنٹ پر صحیح اور گرت ہے ہم نے بیسٹ پوسیبل مینر میں ہماری سرکار نے عمر صاحب کی سرکار نے جمعوں کو ریپیزنٹیشن دی ہوئی ہے ہمارے وہاں سے ڈپڑی چیپ مستر ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ نیشنل کانفرنس کے پہلے ڈپڑی چیپ مستر ہے وہ جو انسی نے بنائے ہیں مجورٹی گارمنٹ میں نیشنل کانفرنس نے وہاں کا ڈپڑی چیپ مستر بنائے ہوا ہے جو کافی ماشاءاللہ بڑے منڈیٹس آئے ہیں جمعوں ریجن سے اور ان کو یہ بھی نہیں بولنا چاہیے وہ کہتے ہیں جمعوں مسنگ ہے جمعوں میں بی جے پی کے بعد نمبر ٹو پارٹی جو ہے سیکنڈ لارجس پارٹی ہے انٹرمز آب نمبر ٹو نیشنل کانفرنس ہے تو نیشنل کانفرنس کو جہاں کشمیر کا منڈیٹ ہے وہاں ہی نیشنل کانفرنس جمعوں کا بھی بہت اچھا منڈیٹ ہے ہم نے عمر صاحب نے اپنی کابینا میں جمعوں کے لوگوں کو اور جمعوں کے ہر ایک ریجن کو ریپیزنٹیشن دینے کا جو انہیں فیصلہ لیا ہے وہ بہت ویلکم سٹپ تھا اور جمعوں کے لوگوں کو یہ بروسہ اور اعتماد دنانی کی ضرورت تھی کہ بھئی آپ بھی اس سرکار کا برابر حصہ ہے تو آج کی ڈیٹ کا اگر کامپوسن دیکھیں تو یہ بیسٹ ایور میں کہوں گا جتنا سب سے زیادہ اگر کبھی جمعوں کے ریپیزنٹیشن ملی ہے تو وہ اس سرکار میں ملی عمر صاحب کی اس سرکار میں جہاں تک ان کے بی جے پی اور ہمارے مخالفوں کا بولنے کا ماننا ہے کہنا ہے تو وہ بولتے رہیں گے پانچ سال میں ہم ایسے بڑے بیان سنیں گے جو بھی ہم اچھا کام کریں گے ان کو اس کو جھٹلانا ہے اور غلط بتانا ہے ہمیشہ سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارا ملتب تھا ریپیزنٹیشن دینا جمعوں کے لوگوں کو بہترین رمائن دے گی اور ان کو ملی ہے اس کے بعد ہمارا ایجنڈا ہوگا ہم بہتر سے بہتر کام کر پائیں جمعوں کشمیر کے ہر ایک زلے کے لیے ہر ایک طبقے کے لیے ہر ایک فرقے کے لیے ویڈاوٹ کنسیڈرنگ ریلیجن کا سکالر کریڈ وہ عمر صاحب کی سرکار کا منشور ہے انشاءاللہ ہم اس منشور میں کامیاب ہوں گے